گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں گے اللہ ہر قرصت زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریشانی سننے کو پر بھی آتی ہے ان کے تو گناہ نہیں ہوتے جی ہاں پریشانی گناہداروں پر بھی آتی ہے پریشانی نیکوں پر بھی آتی ہے مگر دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے نیکوں پر اللہ تعالیٰ اس لیے پریشانیوں کو بھیجتے ہیں کہ ان کو بعد وہ درجات دینا چاہتے ہیں جو اپنی محنت سے وہ حاصل نہ کر سکے اب پریشانیوں کو بھیج دیا تاکہ اس پریشانی کو وجہ بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو قرب کے درجات عطا فرنا تو اللہ والا پر اس لیے پریشانی آتی ہے ان کو اپنے رب کے قریب کرنے اس لیے حضرت وجہ دل سانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ سالک کی سالک کی قبض کی کیفیت میں جتنی ترقی ہوتی ہے صاحب کی حالت بھی اس لیے ترقی نہیں واقعا قبض کی حالت کہتے ہیں جب قیفیات دل بوں دل نہ لگ رہا ہو اور اس وقت بھی انسان اللہ کے درد پر لگا ہوئے عبادات تو اس وقت بڑی ترقی ہوتی ہے تو یہ اس لیے کہ کہ تن دیئے بعد مخالف دن اگھبرا اے اطاف یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے تو اللہ والا کے لیے آتی ہے اونچہ ان کو اونچہ اڑانے کے لیے اور یاد رکھنا اللہ والا پر پریشانیاں آتی تو ہیں مگر ان پریشانیوں سے ان میں بیچینی نہیں آیا کرتی جس کا رب سے تعلق ہے اس کا بیچینی سے تعلق نہیں ہے یہ یاد رکھنا کہ اللہ والا پر یہ پریشانی آتی ہے مگر ان پر بیچینی نہیں آتی کبھی کسی اللہ والے کو بیچین نہیں دیکھیں گے وہ پرسکون ہوں گے پریشانیاں ہیں خوف ہیں مصیبتیں ہیں بیماریاں ہیں مگر طبیعت پرسکون ہو جیسے شیشے کے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو اور باہر آنڈی جل رہی ہو تو وہ جکڑ دیکھ رہا ہے آنڈی دیکھ رہا ہے ہوایں دیکھ رہا ہے درخت گرتے دیکھ رہا ہے مگر اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا اللہ والوں کا فلکل یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو یہ پریشان یہ مصیبتیں نظر تو آ رہی ہوتی ہیں مگر یہ ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے ان کا فلکل سکون ہوتا ہے این مصیبتوں کے عالم میں بھی دل اپنے فروردگار سے لگا ہوا چنانچ مزر سے اپنے گھر کے اندر کچھ تلاش کر رہے تھے حالانکہ ان کے بیٹے کی شادی تھی تو بیوی کہنے لگی تھی بیٹے کے لیے دلہ بن رہا ہے گھوڑے پہ چڑھنے لگا ہے سرات جانے والی ہے آپ کے تلاش کرتے ہیں کہنے لگے میں کفن کے کپڑے تلاش کر رہا ہوں چیزیں تلاش کر رہا ہوں ان کا کس لیے کہنے لگے دل میں ڈالا گیا ہے کہ ابھی ابھی میرے بیٹے کی وفاہ تو جائے گی تو میں نے کہا میں اس کے لیے چیزوں کا انتظام کر لوں میں ابھی بات کر رہے تھے پاہت اطلاع ملی سولہ گھوڑے پہ چڑھنے لگا سو فسلہ گردن کے بلگر کے موت آگئے یہ ہوتا ہے دنیا دلہ بنا رہی ہے اور ان کے دل میں علام ہوا موتا نہیں ہے تو گھر میں تیاری کر سرے تسلیم ہم ہے جو مزاج جار اپنے رب پہ راضی ہیں تو اس لیے اللہ والوں پہ بھی یہ تبیفیں آتی ہیں مگر ان کے دل کو بے چین نہیں کرتی پریشان نہیں کرتی ان کے دل پر ذکور ہوتے ہیں ہاں ان کے رجوع اللہ میں اور زیادہ جہے ترکی ہو جاتے ہیں اور یہ گناہوں کا بوال بن کے بھی آتی ہیں گناہ گاروں پر اور اس کی پہشان کیا ہوتی ہے کہ دل پریشان ہوتے ہیں تین باتیں یاد رکھئے تین باتیں یاد رکھئے کہ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آئے اور تو سو بھانے کے لیے دیجئے ہیں تو پریشانیاں تو آتی ہیں اس دنیا میں کون ہے جو پریشان نہیں ہے دری دنیا کسے بے غم نباشت دری دنیا کسے بے غم نباشت اگر غشت دنیا غم نباشت اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدمی تو غم تو ہے ہی اس دنیا کے ساتھ ہاں جہاں کوئی غم نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے ابھی وہاں نہیں پہنچے جب پہنچ جائیں گے تو پھر غم ختم کر دی جائے گا یہ کہہ دیا جائے گا دنیا کے اندر تو یہ غم آئیں گے مگر یہ غم کبھی کبھی آتے ہیں ایک بات اور دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیہ زیادہ اور تنگیہ بڑی صحت کا عرصہ زیادہ بیماری کا عرصہ کھانے پینے کا وقت زیادہ اور فاقوں کا وقت تو انعیات زیادہ ہیں امتحان کبھی کبھی انعیات زیادہ ہیں اور امتحان کبھی کبھی تو جب انعیات اتنی زیادہ ہیں کبھی کبھی کوئی امتحان آ جائے تو ہم پھر بھی اپنے رب سے راضی دیں اپنے آپ کو سمجھائیں کہ پریشان ہونے کی کیا ذریعات ہے کسی عارف نے کہا لطف سجن دم بدم گہر سجن گاہگاہ لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہگاہ ای بی سجن باہوہ او بی سجن باہوہ میرے مالک ہم اس پہ بھی راضی ہے میرے مالا ہم اس پہ بھی راضی ہے یہ ہے بندگی یہ ہے بندگی اور ہم پریشان ہو کر اگر کوئی بدقیدہ بندہ قوید دینے والے ادھر بھی بیجتے ہیں اور کو عاملوں کے پاس نجومیوں کے پاس جادو کرنے والوں کے پاس کالیل والوں کے پاس ایمان باہوہ بیشتے ہیں اور بڑے بڑے نماضی صالح اور ذکر مرات پا کرنے والے پریشان ہو کر ہرگز نہیں پریشانیوں کے اندر کبھی ایسے لوگوں کی طرف نہیں جانا پریشانی کے وقت میں اپنے پرودگار کے گھر کی طرف آنے مسجد کی طرف آئیں اور اللہ لئے اپنے دل کی بات کریں اللہ کے سامنے اپنے دل کا دکھ بیان ہو جد اب دل کا دکھ اللہ کے سامنے بیان کریں گے تو پرودگار پھر ہماری اسم و نجات کو قبول فرمالیں گے تو ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کر رکھا ہے ہم دوسروں پہ حضرت کرتے پھرتے ہیں فلاں نے کر دیا ہوگا فلاں نے کر دیا ہوگا فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا اس نے باندھ دیا ہوگا اس نے باندھ دیا ہوگا پتہ نہیں کتنے چھوٹے سے خدا بنائے ہوئے ہیں کسی نے کچھ نہیں باندھا باندھنے والی کھولنے والی وہ ایک ہی ذات ہے وَاللَّهُ يَقْبِدُ وَيَبْسُدْ وَإِلَيْهِ تو ہم اس ذات کی پر پریشو کریں اور ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ہتم کرتے ہیں تو مصیبتیں آتی ہیں مگر مصیبتیں پریشانیاں اکثر اوقات گناہوں کے سبب سے آتی ہیں اس وجہ سے انسان مایوس بن جاتا ہے عامال چھوٹ جاتے ہیں انسان ذکر و سلوک میں پیچھے رہ جاتا ہے اللہ والو پر جو پریشانی آتی ہیں وہ درجات کو کٹھانے کے لیے آتی ہیں اب یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھئے کہ جب کسی بندے کو جگایا جائے اور وہ پھر بھی نہ جاگے تو پھر غصہ آتا ہے گھر میں بھی ماں بچے کو جگائے باپ بیٹے کو جگائے اور وہ نہ جاگے تو غصہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں پر پریشانیاں بھیجتے ہیں اور وہ پھر نہیں جاگتے یہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کا سفرمند اور پھر اللہ تعالیٰ اس سوٹ دنیا کے اندر عبرت بلاتے ہیں فرماتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے ہر سار میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے پھر بھی نقیت نہیں تو جب انسان جگانے کے باوجود نہیں جاگتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کھوڑا بھیجتے ہیں جب انسان جناہوں میں گھر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہاکھ ڈالتے ہیں پھر اس کو جہنم کی آگ میں بھیجتے ہیں اسیے فرمایا بلا من قصب سیئتن کیوں نہیں جس نے گناہ کیا وَأَحَا قَتْمِهِ خَتِعَتُهُ اور اس کی گناہوں نے اُس کا احاطہ کر لیا وَأُولَعِكَ اَصْحَابُ النَّارُمْ کیا یہ ہیں آگ میں بھیجے جانے والے ڈالے جانے والے جو ہمیشہ ہمیشہ ہم آ رہیں گے کہ گناہوں نے اُس کا احاطہ کر لیا تو کبھی کبھی گناہ بندے کو پھیر لیتے ہیں جھوٹ کی زندگی جھوٹ کی زندگی اب غلط تعلق ہے کہیں بندے بندے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے پرنے ڈالتا پھر رہا ہے اس کے سامنے جھوٹ اس کے سامنے جھوٹ اس کے سامنے جھوٹ حدیث پاک کا محکوم کہ بندہ جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ پرشتوں کے ذریعے نام اعمال میں قضام لکوا دے جھوٹوں کے دفتر میں نام لکھا جاتا ہے چھپاتے پھٹے ہیں بندوں سے پرنے گاہ سے چھپا سکیں گے ان باتوں باتوں تو کبھی کبھی انسان اپنی پوری آداد کو نہیں چھوٹا اور گناہوں کے اندر کھڑ جاتا ہے ان کو چھپانے کی خاطر اور یہی چیز اس کے لئے مصیبت بن جاتی ہے پھر ذکر میں ترقی کیسی سلوک میں آگے بڑھنا کیسا اب کبھی کبھی اوراد وضائف کر رہے ہیں ساتھ کبھی رکبی مرتقے بور رہے ہیں یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایسے گولیاں بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ذکام کے ہوتے ہوئے برخ والا پانی بھی پیتے پھر رہے ہیں تو ذکام کیسے دور ہوگا اسی لئے ذکر و سلوک میں آنے کے لئے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے تک کی توبہ کر یہ پہلا قدم ہے یہ پہلا قدم ہم اٹھا لے پھر دیکھئے یہ چھوڑی دیر کا مراقبہ ہمارے لئے معلوم نہیں کتنی برکتوں کا باعث بن جائے اللہ ڈالہ 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 ڈالہ